پشاور میں گزشتا دو تین دنوں سے راستے میں راہ چلتے ہوئے لوگوں سے ڈبل روٹی اور روٹی چھینے جانے کی ریپورٹس آ رہی ہیں اللہ محفظے اس وقت یہ ملک خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھوک افلاس بے روزگاری تندستی اتنی بڑھ چکی ہے خدا نہ خواستہ مجھے نظر آ رہا کہ ہمارا ملک یہ ایتوپیا بن جائے گا اس کے باوجود سو روپے میں ملنے والا ڈالر ایک سو پچھتر روپے کا مل رہا ہے وزیراعظم کو معلوم ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ملک کی کرزہ بڑھ جاتا ہے وزیراعظم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ملک غریب ہو جاتا ہے اس کے پہلے وزیراعظم کے ساتھ ہی کہہ چکے ہیں کہ روٹی مہنگی ہو گئی تو کیا نوالے کم کھائیں چینی مہنگی ہو گئی اور ایک وزیر فرما رہے ہیں کہ پٹرولی مصنوعات کم سے کم استعمال کی جائے کیا طریقہ کار کیا جائے یہ میرے پاس ایک گلاس ہے اس کو موٹ سائیکل کی ٹنکی میں ڈال دیا جائے تو کیا وہ چل پڑے گی سائنس ان ٹکنالوجی کے آپ وزیر ہیں آپ بتائیں کہ یہ گاڑیاں پھر پانی سے چلائی جائیں گی کیا کیا جائے گا مسلمانوں کے اور بلکسوس بائی کروڑا ہماری گلتیاں ہیں تو غریب قوم جہاں پہ دو وقت کی دوائی کو ایک وقت پہ کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں جہاں بچوں کو دودھ کے لیے چار گھنٹے کے بجائے ذرا چھ سات گھنٹے کھینچ لیا جاتا ہے رونا دھونا کیونکہ پیسے نہیں ہیں دودھ لینے کے ہیلو فرینڈس اپنے ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے اچانک پاکستان کے حالات بہت بگڑ چکے ہیں جس طریقے سے پاکستان میں پیٹرول مہنگ ہے اس کے بعد تو لوگ بتا رہے ہیں لوگ سڑکوں پہ ایک دوسرے کی روٹی چھین کے بھاگ رہے ہیں اور آنے والے سامنے میں اگر ایسا ہی چلتا رہا تو پاکستان ایتھوپیا بن جائے گا اسی وجہ سے پورے پاکستان میڈیا میں ہلچل تیج ہوگی اب اینکر کھل کے بور رہے ہیں کیا ہم اپنی گاڑیوں میں کیا پانی بھروایاں اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تیل اب پاکستان کا گزارہ نہیں چل رہا اور عمران خان مزے کر رہا ہے جس کو دیکھنے کے بعد پاکستانی پبلک بہت گھسے میں ہے اور انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کس طریقے سے اپنے بچوں کو روٹی کھلائے جائے اور عمران خان کو اس کی رتی بھر بھی فکر نہیں ہے وہ سمجھے کر رہے ہیں اور سڑکوں پہ جنتا روٹی کے لئے تڑپ رہی ہے اور آنے والے سمیہ بھی ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے جس طریقے سے ڈالر بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی اور بڑھنے والی ہے اور کوئی بھی منطری ہماری بات کو نکلے تیار نہیں اور لوگ دوائیوں کے لئے اور روج مرہ کے چیزوں کے لئے بہت جدو جہد کر رہے ہیں آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ جن کو آپ نے ایوارڈ دیئے ہیں جن کو آپ نے تاریفی اصنات دیئے ہیں مراد صحیح جیسے لوگوں کو شیخ رشید جیسے لوگوں کو یہ تو وہ لوگ ہیں یہ کسی چوک میں جانے کے لائک نہیں ہیں میں تو کسی بھی وزیر خزانہ کو یا کوئی بھی وفاقی وزیر ہوں میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ پنڈی کے چاننی چوک میں آ کے ایک تقریر کر کے دکھا دے راجہ بازار میں درہ گھون کے دکھا دے بلو ایریا میں کسی دکان سے تھوڑی بہت شاپنگ کر کے دکھا دے آج حالت یہ ہے آئیشہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور میں قوم کو بتانا چاہتا ہوں پشاور میں گزشتا دو تین دنوں سے راستے میں راہ چلتے ہوئے لوگوں سے ڈبل روٹی اور روٹی چھینے جانے کی ریپورٹس آ رہی ہیں یہاں پہ سنیچنگ شروع ہو گئے تندور پہ جا کے روٹی اٹھائی اور بندہ باگ گیا گن پوائنٹ پہ موبائل سنیچنگ شروع ہو گئی ہے آپ کی جو تبدیلی تھی خدا اللہ رسول کا واسطہ وہ آپ کو مبارک ہو آپ مان لیں اختیار صاحب اپوزیشن جباتے جو ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ اللہ محبے اس وقت یہ ملک خدا نہ خواستہ یہاں پہ بھوک افلاس بیروزگاری تندستی اتنی بڑھ چکی ہے خدا نہ خواستہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ہمارا ملک یہ ایتوپیا بن جائے گا یہاں پہ کہتسالی پڑ جائے گا یہاں پہ تمام ادارے بیٹھ جائیں گے حالات اتنی بری طرح جا رہے ہیں کہ کوئی حساب نہیں ہے اچھا یہ خود تو وہ لوگ ہیں انہوں نے مال بنانا تا پیسے بنانے تا ان کی بائی سالہ جد ہو جائے اسی لیے تھی اس کے باوجود سو روپے میں ملنے والا ڈالر ایک سو پچھتر روپے کا مل رہا ہے پیٹرل کی قیمت بارہ روپے بڑھ گئی ہے اس وقت عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمت ہے چھے انوے ڈالر فی بیرل اور پاکستان نے پیٹرل کی قیمت ہو گئی ہے ایک سو ساٹھ روپے فی لیٹر پاکستان میں پیٹرل مہنگا ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جی عالمی مارکٹ میں پیٹرل مہنگا ہو گیا یہ بات ٹھیک ہے مہنگا ہوا ہے عالمی مارکٹ میں پیٹرل واقعی مہنگا ہو چکا ہے اور پاکستان میں پیٹرل مہنگا کرنا حکومت کی مجبوری ہے لیکن ڈالر تو مہنگا ہوئی چکا ہے لیکن وزیراعظم عمران خان کو معلوم ہے کہ ڈالر مہنگا ہونے سے ہوتا کیا ہے وزیراعظم کو معلوم ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ملک کی کرزہ بڑھ جاتا ہے وزیراعظم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو ملک غریب ہو جاتا ہے عوام کی دولت آدھی ہو جاتی ہے وزیراعظم کو یہ بھی معلوم ہے کہ ڈالر مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی بڑھ جاتی ہے اب وزیراعظم کے ساتھی مہنگائی پر تنقید کرنے کی بجائے عوام کو مہنگائی برداشت کرنے کے طریقے بتاتے ہیں آج وفاقی وزید شبلی فراز نے کہا پیٹرل مہنگا ہو گیا تو کیا کم استعمال کریں اس کے پہلے وزیراعظم کے ساتھ ہی کہہ چکے ہیں کہ روٹی مہنگی ہو گئی تو کیا نوالے کم کھائیں چینی مہنگی ہو گئی تو کیا چینی کم کھائیں ٹیماتر مہنگے ہو گئے تو کیا ان کے جگہ اور ایک وزیر فرما رہے ہیں کہ پیٹرولی مصنوعات کم سے کم استعمال کی جائے کیا طریقہ کار کیا جائے یہ میرے پاس ایک گلاس ہے اس کو موٹ سائیکل کی ٹنکی میں ڈال دیا جائے تو کیا وہ چل پڑے گی سائنس ان ٹکنالوجی کے آپ وزیر ہیں آپ بتائیں کہ یہ گاڑیاں پھر پانی سے چلائی جائیں گی کیا کیا جائے گا پیٹرولی مصنوعات بڑی ہیں آپ یہ بتائیے کہ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ ہم نہیں روک سکتے لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں ایک جانب آپ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی اب بڑی تیزی سے فلرش کر رہی ہے دوسری جانب آپ کہہ رہے ہیں پیٹرول جو ہے وہ کم سے کم استعمال کریں تو بھائی جان یہ پیٹرول لوگ پیتے نہیں ہیں کھاتے نہیں ہیں یہ گاڑیوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے چاہے وہ پیٹرول اور ڈیزل اور بارل آگے بڑھیں گے یہ وزراء کی منطق ہے وزراء جان سکتے ہیں کیونکہ ان کی منطق تک اگر ہم کچھ سوال کریں گے تو پھر کسی طرح سے کسی چکر میں گرفتاریاں بھی صافیوں کی ہو سکتی ہیں حضاب کی شکر میں ہمارے اوپر یہ مسلط ہوا ہے بلکل ہمارے گناہ ہیں مسلمانوں کے اور بلکسوس بائی کروڑا ہماری گلتیاں ہیں ہم اللہ تعالی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں کہ یہ بیرونی ایجنڈا رکھنے والا امران نیازی جو خود ہیلیکیپٹر پر جھولے لیتا ہے وہ بشک پیئے یہ کہ جہاز سو آدمی اللہ کو پیارا ہو جائے یہ نتیہ گلی چلے جاتا ہے بارہ ارپیہ تین پیسے کل سارا دن رات بارہ بی تک چلتا رہا کہ نیازی صاحب کے سامنے فائل آئی سمری آئی اور نیازی صاحب نے کہا کہ نہیں اتنا تو ہم اضافہ نہیں کر سکتے پھر شرمانی چاہیے پھر کچھ حیاء ہونا چاہیے کہ پھر رات کو بارہ بجے بارہ روپے تین پیسے بڑھا دیا اب ایک سو باسٹھ روپے آپ کمپیریزر کر لیں میاں محمد نوازی صاحب کے دور میں آٹھ روپے کام ہوئے تو باسٹھ روپے میں لیٹر تیل مر رہا تھا آج ایک سو باسٹھ میں کر دیا امران نیازی نے بہی خود دو پچاس گاڑیوں کے جو کافلے ہیں کہتا تھا دو حمل آزم ہوں گے اور دو گاڑیاں ہوں گی تو نیازی صاحب آپ اور نہ کوئی یوٹر لے سکتا ہے ہم قوم کو پائیس کروڑ عوام کو ان ظالم حکمرانوں سے جو انہوں نے یرگار کیا ہوئے ہیں ان سے ازادی کے لیے گئے ہیں ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں ایمکیون کا ڈیلیگیشن ہم سے ملتا ہے ازاد ارکان ملتے ہیں پنجاب کے اندر بھی اور مرکز کے اندر بھی ہماری سو فیضت کوشش ہے اور میں انشاءاللہ آپ کو امید دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالی کی رحمت سے عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی آپ ان کا جانا ٹھہر چکا ہے یہ ابھی آئی لہار میں امران نیازی کے ساتھ پچاس سے زائد گاڑیاں تھی تو وہ گاڑیاں ہوا سے چل رہی ہیں نہیں وہ پیٹرول قومی خزانے سے عوام کے ٹیکسز کا خون چوس رہے ہیں اسی طرح گھودرا کر رہے ہیں ان کے بجلی کے بل بھی گورمنٹ کے خزانے سے ان کے گیس کے بل بھی ان کے پٹرول کے بل بھی اور آج ایک سو باسٹھ روپے پٹرول ہو چکا ہے آپ کے تمام اشاریے دو ہزار اٹھارہ جو کئی دیوالیا بن کے بات کر رہے تھے اس سے خراب ہیں میں آپ کو مثال دنوں جو ہمارا تجارتی خسائرہ دو ہزار اٹھارہ میں تھا جس کو یہ دیوالیا کہہ رہے تھے وہ اگر آپ کو یاد ہو آج سات مہینے میں اندیس سرپ ڈالر ہو گیا تو یہ تو چالیس سے اوپر جا رہا ہے اگر وہ دیوالیا تھے تو پھر آج کیا ہے اسلام علیکم جی پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ظاہرکے ہوا اور بڑے ڈرامائی انداز میں ہوا ڈرامائی انداز اس لیے کہ پہلے خبر چلوائی گئی اچھا کہ چلوائی گئی اس طرح کی خبریں اتفاق سے نہیں آیا کرتی ہیں ٹیلیویجن سکرینز پر ہوم ورک ہوتا ہے تو خبر چلوائی گئی کہ وزیراعظم نے پیٹرول کی قیمت میں بارہ روپے پر لیٹر کا اضافہ یہ جو سمری تھی اس کو مسترد کر دیا ہے ڈس اپروف کر دیا ہے بارہ روپے پر لیٹر کی جو سمری تھی اس کو ڈس اپروف کر دیا ہے اس کی خبر چلوائی گئی بتایا گیا پولی قوم کو کہ بارہ روپے کا اضافہ مسترد کر دیا ہے بارہ روپے کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر درمیان میں کہیں بات ہو سکتی آٹھ روپے بڑھ جائے چھ روپے بڑھ جائے پانچ روپے بڑھ جائے چار روپے بڑھ جائے بارہ روپے کا اضافہ بستورت کر دیا ہے یہ خبر چل گئی اس کے بعد سینہ ٹھوک کے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اور سینہ ٹھوک کے بارہ روپے پر لٹر ہی بڑھائی گئی تو غریب قوم جہاں پہ دو وقت کی دوائی کو ایک وقت پہ کرنے پہ مجبور ہے کیونکہ پیسے نہیں ہیں جہاں بچوں کو دودھ کے لیے چار گھنٹے کے بجائے ذرا چھ سات گھنٹے کھینچ لیا جاتا ہے رونا دھونا کیونکہ پیسے نہیں ہیں دودھ لینے کے تو اس قوم کے پیسوں سے جیو آر ون جیسی ایاشی جو لاہور میں ہو رہی ہے اور پھر پاکستان کے ہر علاقے شہر میں ہو رہی ہے یہ کیوں ہے میری بات سمجھ رہے ہیں یہ قربانی ساری اس نے کیوں دینی ہے جو نیچے پہلے بغیر چپل کے گھوم رہا ہے پھر رہا ہے اس کے ٹیکسس سے اس کی خدمت پہ معمور یہ سرکاری افسروں کی اشرافیہ یہ جیو آر ون میں بیٹھے یہ کیا کر رہے ہیں